ناظرین پہلے والی ایک ساتھ میں ہم نے دیکھا کہ دنیا پور پر بظاہر اب نوابوں کا کنٹرول ہو چکا ہے نوابوں کے ساتھ پولیس ہونے کی وجہ سے ان کی پوزیشن بھی کافی مستحقم ہے اور ساتھ ہی نوابزادی اب اپنے بھائی کی گدی سنبھال چکی ہے اور دوسری طرف شامیر بقادہ اپنے بھائی کی جگہ لینے سے ہچ کچاہٹ کا شکار ہے ڈراما کے اندر اگلی قسط میں دکھایا جائے گا کہ پولیس نو روز آدم کو پیشی کے لیے عدالت لے جانے والی ہوتی ہے کہ راستے میں واپسی پر نو روز آدم کی قیدی وین پر حملہ ہو جائے گا لیکن خوش قسمتی سے نو روز آدم اس میں بچ جائے گا جہاں اب شامیر اپنے والد سے ملنے پولیس اسٹیشن جاتا ہے اس سے پہلے وہ اپنے باپ سے مل پاتا اس کی ملاقات ایس پی سے بھی ہو جاتی ہے جو اسے مشہورہ دیتا ہے کہ تمہارے لیے اب دنیا پور چھوڑ جانا ہی بہتر ہے کیونکہ دنیا پور میں اب تمہارے لیے کچھ نہیں بچا اور اگر تم اپنی آفیت چاہتے ہو تو جتنے باقی ماندہ لوگیں ہیں تمہارے خاندان کے ان کو لے کر دنیا پور سے چلے جاؤ پھر شامیر اور آدم کی ملاقات ہوتی ہے جہاں دکھایا جاتا ہے کہ آدم بدلے کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے اسی لئے نو روز آدم اسے کسی قصائی سے ملنے کو کہتا ہے جہاں دوسری طرف نوابزادی بھی اسی قصائی کو ڈھونڈ نکالتی ہے جس کے بعد شامیر اور نوابزادی کا آمنہ سامنا ہو جائے گا تو ناظرین آگے کہانی مزید دلچسپ ہونے والی ہے ابھی کے لیے بس اتنا ہی اللہ حافظ